تقریبا سترہوی صدی کی ابتدام جو چرچ تھا چرچ تھا چرچ نے یہ سوچا چرچ سے مراد میری ہاں کیتھولک چرچ ہے کیتھولک چرچ نے یہ سوچا کہ جو مدرسیں ان کے ہوتے تھے سمجھیں مدرسیں مطلب ان کے ریلیجیس انسٹیوشنز تھے عیسائیوں کے ان ریلیجیس انسٹیوشنز کے اندر ہم غیر عیسائیوں کو داخلہ دیں گے اور ان کو داخلہ دیں گے تاکہ وہ پڑھ سکے اور چونکہ وہ داخلہ لیں گے تو وہ عیسائیت کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو ان کو کنٹمپریری ایڈیوکیشن دیں گے مطلب اویلیبل جو مارکیٹ میں نولیج تھا وہ دیں گے اس کو بولتے ہیں کونونٹ سسٹم آف ایڈیوکیشن کونونٹ سکول صدا نا آپ نے اور ہمارے میں کتنے کونونٹ سکول ہیں کئی نام لے سکتا ہوں چھوٹے بڑے یہ کیا ہے انہیں اپنے مدرس کو اپ ڈیٹ کیا وقت کے ساتھ نتیجہ کیا ہو گیا ان کے مدارس ابھی دیکھیں کونونٹ کیا ہوتا سکول پہلے ایک چرچ بنتا چرچ کی اط اس کو چلانے والے جو دوسرے عورتے ہوتی سمالتے ہیں انہوں کیا کہتے ہیں ننس یا سسٹرز یہی ہے نا تو گویاں پورا مطلب جیسا کہ ہمارے پاس شیخ الجامیہ پرنسپل ہے ان کا ایک سکول ہے جس میں پورے بچے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کرسٹینز کو ریلیجیس ایڈیوکیشن دیا غیر عیسائی لوگ جو آ رہے تھے انہوں کو کنٹمپریری ایڈیوکیشن دیا بعد میں سوچا یہ ایڈیوکیشن بہت اچھا ہے تو ان کو بھی کیوں نہ دیا جائے اور جو نون کرسٹینز تھے ان کو اپشن دیا گیا کہ وہ کرسٹینی کا ایڈیوکیشن چاہے تو لے لیکن کرسٹینز کو کمپلسری کیا گیا کہ کنٹمپریری ایڈیوکیشن جو نون کرسٹینز لے تم بھی لے لہٰذا ان کا ڈیولیپمنٹ ہوا اور ان کے مدر سے کنورٹ ہوکے سکولز بن گئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا